اسلام علیکم میں ہوں عبیت الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویسہ سچیہ سی نقش دشمن کی زبان مندی اور دشمن کو زلیل کرنے کا مضرب عمل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں نقش دشمن کی زبان مندی اور دشمن کو زلیل کرنے کا مضرب عمل ہے اس نقش سے دشمن کی جبان اس طرح سے بند ہوگی کہ دشمن گونگا ہو جائے گا کچھ بول نہیں پائے گا اور دشمن جلیل ہوگا دشمن تب تک نہیں بول پائے گا جب تک اس نقش کی کارٹ آپ خود نہیں کر دیں گے وہ کارٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بہت آسان ہے عمل جاننے سے پہلے آپ سے ایک گجارش اگر عمل اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس عمل سے کام ہو جائے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیں جس سے کسی مظلوم کا کام بن جائے یہ عمل تب ہی کریں جب کوئی دشمن آپ کو ناجائج پریشان کرتا ہو اور آپ کی دشمنی میں جھوٹی گواہی دینے کا ارادہ رکھتا ہو آپ کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو آپ کے گھر کسی لڑکی یہ لڑکے کا رشتہ آنے پر ان لوگوں سے آپ کے گھر کی جھوٹی اور گلت باتیں بتاتا ہو اور گیبت کرتا ہو یا اور کسی مسئلے میں پریشان کرتا ہو تب ہی یہ عمل کریں اس عمل کی جانکاری سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریش کر دیں جو کی بلکل فری ہے نقش اس طرح سے بنانا ہے آپ کو اس طرح سے ایک چوکھانا بنا لینا ہے اس کے بیچ سے ایک لائن اس طرح سے کھینج دینی ہے اب آپ کو یہ ایک لائن کھینجنی ہے اور اس طرح سے ایک لائن کھینج دینی ہے اس کے بعد ایک لائن یہ کھینجنی ہے اور ایک یہ کھینج دینی ہے اس طرح سے نقش آپ کا تیار ہو جائے گا اس نقش کو آپ کسی بھی پن سے بنا سکتے ہیں لال پیلا گلابی ہرے پن کی کوئی ضرورت نہیں جو بھی آپ کے پاس پن مہیا ہو اس پن سے آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 700 اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 80 اور یہاں پر آپ کو 6 لکھ دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو میں بتا دوں یہ نقش آپ کسی بھی ٹائم دن کے کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں یعنی کی فضل سے لے کر فضل صبح کی نماز سے لے کر اور مغرب سے پہلے تک آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں اب آپ کو میں بتا دوں یہ تین کھانے آپ کے بھر گئے اس کے بعد آپ کو یہ والا کھانا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ والا کھانا بھر دینا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دوچشمی ہے اس طرح سے بھرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سین اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے میم اور یہاں پر آپ کو تو لکھ دینا ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر اس جگہ پر دوچمن کا نام لکھ دینا ہے دوچمن کا نام لکھنے کے بعد اس میں بن یا بنتے نہیں لکھنا ہے دوچمن کا نام لکھنے کے بعد اس طرف اس سائیڈ میں اس کی ماں کا نام یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے دشمن چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس میں بین یہ بنتے نہیں لگانا ہے دشمن کا نام اور یہاں پر اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑنے کے بعد اب آپ کے اگر دو دشمن ہوں تو ایک دوسرے کا یہاں پر لکھ دیں اور تیسرے کا نام یہاں پر لکھ دیں تین دشمنوں کا آپ اس میں نام لکھ سکتے ہیں اگر دشمن کی ماں کا نام نہ پتا ہو تو یہاں پر ہوا بھی لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کو یہاں پر اس طرح سے یہاں پر آپ کو نام ان کا لکھ دینا ہے یعنی دشمن کا نام دشمن کی ماں کا نام اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو لکھ دینا ہے دشمن کا نام اور دشمن کی ماں کا نام اس طرح سے یہ آپ کا نقش مکمل ہو جاتا ہے اگر نقش کام کا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو دوسرے تک پہنچانے میں چینل کی ہیلپ کریں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو اس نقش کو سنیوار یعنی کی سٹرڈے کو لکھنا ہے نقش لکھنے کے بعد اس نقش کو کسی چھوٹی شیشی میں قید کر دینا ہے اس طرح کی کوئی آپ چھوٹی شیشی لے لیں اور اس نقش کو اس میں قید کر دیں اس طرح سے بنانے کے بعد آپ کو توڑ مروڑ کر اس میں ایڈجسٹ کر دینا ہے کسی بھی طرح سے آپ کو چھوٹے مکی ہی ہونی چاہیے جس سے ٹائٹ اس میں نقش چلا جائے اس طرح سے نقش اس میں بند ہو گیا اب آپ کو اس کے اوپس ہے ڈھککن اس کا کائپ اس پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آپ شیشی کوئی بھی لے سکتے ہیں کانچ کی بھی لے سکتے ہیں پلاسٹک کی بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرجی اب اس شیشی میں اس کا ڈھککن کھولیں اور اس میں سرسوں کا تیل اس میں بھر دیں جتنی بھی جگہ ہو اس حساب سے اس میں سرسوں کا تیل بھر دیں یعنی کی ماشٹر ڈائل بھر دیں اور کہیں بھی اسے جمین میں دفن کر دیں چاہے آپ اپنے گھر میں گھر کے آس پاس یا جہاں بھی آپ مناسب سنجھیں وہاں اسے دفن کر دیں دشمن گونگا ہو جائے گا اور جب بھی آپ کو لگے اب سجا پوری ہوئی دشمن کی تو اس شیشی کو جمین سے نکال کر کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں دشمن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ